نمشکار دوستوں میں ایڈوکیٹ امیت پوری آپ سب کا اپنے چینل پر سواگت کرتا ہوں دوستوں آج اس ویڈیو میں بات کریں گے کیا ایک مسلم لڑکی جس کی عمر 18 سال سے کم ہے کیا وہ کانونن طور پر اپنی مرجی سے نکاح کر سکتی ہے اسی سوال کے جواب کو لے کر آئی ماننی پنجاب اور ہریانہ ہائی کوٹ کی ایک خاص ججمنٹ کے بارے میں بات کریں گے پر آگے بڑھنے سے پہلے اگر کسی نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں اور بیل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں کیا ایک مسلم لڑکی جس کی عمر 18 سال سے کم ہے وہ کانونن طور پر اپنی مرجی سے نکاح کر سکتی ہے حال ہی میں ماننی پنجاب اور ہریانہ ہائی کوٹ نے اسی سوال کا جواب دیتے ہوئے ایک بہت ہی مہتف اون ججمنٹ دی ہے کیس نمبر ہے جوہتر سو چھبیس دو ہزار بائیس اور یہاں ایک ہیبیس کورپس پیٹیشن تھی اس کیس کے فیکٹ سے پیٹیشنر کی وائف جو آشیانہ چائلڈ کیر ہوم میں تھی سیکٹر سولہ پنچ کولہ میں تھی اس کی کسٹڈی پیٹیشنر کو دینے کے لیے پیٹیشنر نے ماننی ہائی کوٹ میں ہیبیس کورپس کی پیٹیشن فائل کی اور اپنی پتنی کی کسٹڈی کی ڈیمانڈ پیٹیشنر نے کوٹ میں یہ دلیل دی کہ ان کے نکاح کے وقت بھی پیٹیشنر کی وائف کی عمر سولہ سال سے عدق تھی اور اس کے ساتھ کسی پرکار کی جور جبردستی نہیں کی گئی تھی انہوں نے اپنی مرجی سے شادی کی تھی اس کے بعد جب پیٹیشنر کی وائف کے سی آر پی سی کی دھارہ ایک سو چونسٹھ کے تحت بیان درج کیے گئے اس کی سٹیٹمنٹ ریکورڈ کی گئی تو اس نے یہ مانا کہ وہ اپنی مرجی سے پیٹیشنر کے ساتھ اپنی شادی کے لیے اپنے گھر سے نکلی تھی اور انہوں نے ستائیس جولائی دوہزار بائیس کو منی ماجرہ کے ایک مسجد میں اپنی مرجی سے نکاح کیا تھا اس کے ساتھ کسی پرکار کی جور جبردستی نہیں کی گئی تھی پیٹیشنر نے اپنے کیس میں یونس خان ورسس ٹیٹ آف ہریانہ کے کیس میں دیئے گئی ججمنٹ کا حوالہ دیتے ہوئے یا دلیل دی کہ مسلم کی شادی کو مسلم پرسنل لوگ کے حساب سے چلایا جاتا ہے اور اس حساب سے اگر کسی مسلم نے پوبرٹی کی ایج حاصل کرنے پر اپنی مرجی سے نکاح کیا ہے تو وہ گیر قانونن نہیں ہیں یہاں اگر مسلم لوگ کی بات کی جائے تو مسلم لوگ کے حساب سے اگر کوئی مسلم لڑکا یا لڑکی پندرہ سال کی عمر کو حاصل کر لیتے ہیں تو یہی مانا جاتا ہے کہ انہوں نے پوبرٹی کی ایج حاصل کر لی ہے اور ایک بار پوبرٹی کی ایج حاصل کرنے پر وہ اپنی مرجی سے قانونن طور پر نکاح کر سکتے ہیں اور اگر کوئی مسلم لڑکا ہوا لڑکی جس نے پندرہ سال کی عمر کو حاصل کر لیا ہے یعنی کی پبرٹی کی ایج کو حاصل کر لیا ہے اگر وہ اپنی مرجی سے شادی کرتے ہیں تو ایسے نکاحہ کو پروہیبشن آف چائلڈ میریج ایکٹ دوہزار چھے کی دھارہ بارہ کے تحت عوید نہیں مانا جا سکتے ہیں کوٹ نہیں ہے پایا کہ سولہ سال کی لڑکی اگر اپنی مرجی سے مسلم پرسنل لوگ کے حساب سے شادی کرتی ہے وہ بڑٹی کی ایج حاصل کرنے کے بعد شادی کرتی ہے تو اسے گیر قانونن نہیں مانا جا سکتا چائلڈ کیئر ہوم سیکٹر سولہ کو یہ نردیش دیا ہے کہ وہ پیٹیشنر کی وائف کو جلد سے جلد ریلیز کریں اور اس کی کسٹڈی پیٹیشنر کو دیا جائے تو دوستوں اس ججمنٹ سے ایک بات بلکل کلیر ہو گئی ہے کہ اگر کوئی بھی مسلم لڑکا یا لڑکی اپنی مرجی سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور اگر انہوں نے پوبرٹی کی ایج کو حاصل کر لیا ہے تو وہ قانونن طور پر اپنی مرجی سے شادی کر سکتے ہیں آپ سب کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے جرور بتائیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو کو لائک و شیئر کرنا نہ بھولیں جلد ہی ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک مجھے دیجئے اجازت نمشکار